بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہوگا کہ میں تین دن سے یہاں پر بھوکی تھی اس لیے وہ کچھ نہ کچھ پکا رہا ہوگا میرا سانس بحال ہوا تو میں نے فوراں باورچی خانے کا روح کیا لیکن اندر جا کر وہاں کا منظر دیکھا تو کلیجہ موں کو آنے لگا وہاں تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے قد کے بچے موجود تھے جنہوں نے باورچی خانے میں آگ جلائی ہوئی تھی وہ آگ اس قدر زیادہ تھی کہ پورا گھر دھوئے سے بھر گیا تھا یقیناً وہ جنات کے بچے تھے جنہیں دیکھ کر میں بری طرح ڈر گئی تھی اور مو سے ایک زوردار چیخ نکلی تھی میری آواز پر وہ سارے ایک ساتھ ہی میری طرف متوجہ ہو گئے تھے اور میں نے پھر سے اندر آ کر دروازہ بند کر لیا تھا میں پورے گھر میں اکیلی تھی اور اب جب مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے ساتھ اس گھر میں جنات کے بچے بھی موجود ہیں تو خوف کے مارے مجھ سے ہلا تک نہیں جا رہا تھا حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں گاؤں کے سب سے غریب لڑکے اسد سے بیاہی گئی تھی اسد ہمارے گاؤں کا غریب اور لا وارس لڑکا تھا میری شادی اس کے ساتھ اسی لیے کر دی گئی تھی کیونکہ میرے بھائی نے ہمارے گاؤں کے سردار کی بیٹی سے محبت کرنے کی جرت کر لی تھی اور وہ اسے گاؤں سے بھگا کر اپنے ساتھ شہر لے کر گیا تھا میرے بھائی کے ساتھ جانے میں سردار کی اپنی بیٹی کی بھی مرضی شامل تھی لیکن ایسے موقع پر ہمیشہ قصور بار لڑکے کو ہی مانا جاتا ہے کہ وہ لڑکی کو بھگا کر لے گیا بدلے میں مجھے سردار کے آدمی زبردستی گھر سے اٹھا کر لائے تھے اور سزا کے طور پر اس گاؤں کا سب سے غریب لڑکا میرے لیے دلہے کے روپ میں چنا گیا تھا اگر میں یہ نکاح قبول نہ کرتی تو میرے بھائی کو سزائے موت سنائی جاتی اس لیے چپ چاپ میں نے اصد کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کر لیا تھا مجھے گھر والوں سے بھی ملنے نہیں دیا جاتا تھا یہ سردار کی طرف سے میری اور میرے گھر والوں کی سزا مقرر ہوئی تھی اصد کیونکہ بہت غریب تھا اس لیے اکثر ہی ہمارے گھر چولہ نہیں جلتا تھا ٹوٹے پھوٹے باورچی خانے میں بس خالی برطن ہی پڑے رہتے لیکن عجیب بات تھی جب بھی میں گھر پر اکیلی ہوتی تو اکثر باورچی خانے میں برطنوں کے کھٹکنے کی آوازیں آتی میں جا کر دیکھتی تو وہاں کوئی موجود نہ ہوتا ایک روز اصد گھر پر نہیں تھا اسے گھر سے گئے ہوئے تین روز گزر چکے تھے اور میرا بھوک سے برا حال تھا مجبوراں کھانے کے لیے کچھ تلاش کرنے باورچی خانے میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہاں تو سارے برطن گوشت سے بھرے پڑے تھے مجھے اپنے گھر کے باورچی خانے میں جاتے ہوئے ہمیشہ ہی بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ کبھی وہاں سے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی تو کبھی ہنسنے کی کبھی کبھی اچانک ہی وہاں آگ بھڑک اٹھتی تھی تو سارا گھر دھوان ہو جاتا لیکن ایک وہی جگہ تھی جہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا تین دن سے اسد کا کچھ پتا نہ تھا وہ گھر سے میرے لئے کچھ کھانے کو لانے کے لئے نکلا تھا اور ابھی تک نہیں لوٹا تھا اب تو مجھے ڈر اور بھوک کی وجہ سے رونا آ رہا تھا میں نے سوچا کہ اندر جا کر باورچی خانے سے وہ گوشت اٹھا کر کھا لوں لیکن میں جان چکی تھی کہ وہاں تو جنات کا بسیرہ ہے ایسے میں اگر انہوں نے مجھے کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں دو تین بار تو جھانک کر دیکھ چکی تھی وہاں گوشت کے بڑے بڑے برطن مختلف طریقوں سے پکے ہوئے پڑے تھے لیکن ان کے آس پاس اب کوئی مخلوق موجود نہیں تھی اس لئے بھوک سے نڈھال ناچار میں نے اتنی حمد جھٹا ہی لی تھی کہ وہاں سے دو تین بوٹیاں اٹھا ہی لوں میں اندر جا کر ایک کٹوری میں گوشت کی بھنی ہوئی چند بوٹیاں ڈالنے لگی اور نکلنے ہی لگی تھی وہ برطن گر پڑا تھا اور میں باہر کو دور پڑی تھی لیکن اس سے پہلے کہ میں باورچی خانے کا دروازہ پار کرتی وہ دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا اور وہ سارے بچے جن کی میں آوازیں سنتی رہتی تھی وہ میرے ارد گرد جمع ہو گئے تھے میری حمد ہی نہ ہو رہی تھی کہ میں انہیں سامنے سے ہٹا کر باہر نکلتی اس لئے میں نے خوف کے مارے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا تھا ایک تو میں گھر میں اکیلی تھی اوپر سے تین دن کے فاقوں پر تھی نہ جسم میں جان بچی تھی اور نہ ہی حمد میں بس بے ہوش ہو کر وہیں گرنے والی تھی کہ میرے کندے پر کسی نے اپنا ہاتھ رکھا تھا ایسے جیسے کوئی مجھے تسلی دے رہا ہو کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے جیسے ہی اپنے کندے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا تو آنکھیں کھول کر اس کو دیکھنا چاہا تھا لیکن یہ کیا میرے ساتھ ہی لگ بھگ میری عمر کی ایک خوبصورت جوان لڑکی کھڑی تھی جو مجھے دیکھ کر مسکر آ رہی تھی میں نے فوراں سے اس سے پوچھا تھا کون ہو تم تو اس نے مجھے بڑی ہنرمی کے ساتھ کہا تھا کہ میں ایک جنزادی ہوں اور ان سارے بچوں کی ماں ہوں لیکن تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس سے بات کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اس لیے میں اس سے بات کرنے پر مجبور تھی اور اس سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو اور یہ سارے بچے اس باورچی خانے میں کیا کر رہے ہیں تب اس نے بتایا کہ یہ گھر بہت سالوں سے یوں ہی بند پڑا تھا اس لیے میں یہاں پناہ لینے آ گئی تھی میرے شوہر کی موت کے بعد ایک ظالم جن مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس وقت میں حاملہ تھی میں اگر اس سے شادی کر لیتی تو یقیناً وہ میرے سارے بچوں کو مار دیتا اس لیے میں اس سے چھپ کر یہاں رہ رہی تھی اور یہی پر میں نے بچوں کو جنم دیا لیکن کچھ دن پہلے جہاں تم اپنے شوہر کے ساتھ یہاں رہنے آئی تو میں نے باقی سارا گھر چھوڑ کر اس ٹوٹے پھوٹے باورچی خانے میں اپنے بچوں کو رکھ لیا تھا کیونکہ تم کبھی یہاں کھانا بغیرہ پکانے نہیں آتی تھی اور یہی ایک جگہ ہمارے لیے محفوظ تھی میں نے کہا کہ میرا شوہر تین روز سے باہر گیا ہے تو واپس نہیں آیا اس لیے میں بھوک سے مجبور ہو کر یہاں آ گئی تھی اس نے کہا کوئی بات نہیں تم نے کبھی ہمیں پریشان نہیں کیا اس لیے ہم بھی تمہیں پریشان نہیں کریں گے اور پھر اس نے بھنے ہوئے گوشت کا ایک پیالہ بھر کر مجھے دیا اور بولی جب تک تمہارا شوہر واپس آ جائے تم اسی میں سے کھاتی رہنا اور اگر اس کے علاوہ کوئی بھی کام ہو مجھ سے کہنا میں نے وہ گوشت کھا کر پیٹ بھر لیا تھا لیکن رات ہونے کو آئی تھی نہیں آیا تھا میں نے سوچا کہ اسد کا پتہ لگانے کے لیے اسی جنزادی کی مدد لی جائے اس لیے میں نے جا کر باورچی خانے کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو وہ نکل کر آ گئی تھی میں نے اس سے کہا کہ مجھے میرے شوہر کا پتہ لگانا ہے وہ کہاں چلا گیا ہے تب اس نے کہا کہ تم میرے بچوں کا خیال رکھنا میں ابھی پتہ لگا کر آتی ہوں میں ادھر ادھر ٹہل کر اس کا انتظار کرنے لگی وہ تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گئی تھی لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف ظاہر تھے میں نے اس سے پوچھا کہ میرا شوہر کہاں ہے تب اس نے جو بتایا وہ سن کر میری چیخیں نکل گئی تھی اس نے بتایا کہ تمہارے شوہر کو تین روز پہلے قتل کر دیا گیا ہے وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا میں یہ سن کر بہت رونے لگی تھی تب اس جنزادی نے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہارے گھر والے کہاں ہیں تم شادی کر کے اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں کیوں رہنے آئی تھی میں نے اسے بتایا کہ میرا نام تبسم ہے اور اپنے نام ہی کی طرح میرے لبوں پر ہر وقت ایک خوبصورت مسکراہت یعنی تبسم سجی رہتی تھی کیونکہ میں خاندان بھر کی لادلی اور اکلوتی بچی تھی ہوش سنبھالا تو پتا چلا کہ میرے علاوہ اس خاندان میں کوئی لڑکی نہیں جنمی تھی میں واحد ایسی بچی تھی جس نے ہمارے مردوں سے بھرے اس خاندان میں جنم لیا تھا یعنی کہ میں ددھیال ننیال دونوں طرف کی لادلی تھی کیونکہ میری امہ بھی اپنے پانچ بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور میں اپنے خاندان کی ایک ہی لڑکی تھی یعنی چچا اور دادا کی بھی بیٹی نہ ہوئی تھی اور میں جب پیدا ہوئی تو گھر میں جشن منایا گیا تھا مجھ سے بڑے میرے دو بھائی تھے وہ دونوں ہی شہر میں پڑتے تھے اس لیے کبھی کبار ہی ان کا گاؤں آنا ہوتا تھا میں ہر وقت ہر جگہ اپنے بابا کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی تھی کیونکہ میں ان کی بہت ہی لادلی تھی ہمارے گھر کے ساتھ ہی میرے چچا کا گھر بھی تھا بیچ میں بس ایک چھوٹی سی دیوار تھی میرے چچا کے بھی دو بیٹے تھے اس لیے چچا اور چچی کا بھی خوب پیار مجھے ملا تھا اکثر جب امہ گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی تو چچی مجھے اپنے ساتھ لے جاتی تھی پھر وہ میرے بال بناتی میرے ساتھ لاد کرتی اور مجھے اپنے گھر میں ہی سلا لیتی امہ جب گھر کے کاموں سے فارغ ہوتی تو آ کر مجھے لے جاتی یوں پورا پورا دن میں کبھی ماں باپ تو کبھی چچا چچی کے کندھوں پر سوار رہتی خوب پیار محبت میں پل کر جب میں جوان ہوئی تب میرے بھائی اور میرے چچا کے لڑکے بھی شہر سے واپس آ چکے تھے کیونکہ وہ سب مجھ سے عمر میں چند سال بڑے تھے اب ہمارے گھروں میں بڑی رونک لگی رہتی مجھے گاؤں بھر میں گھومنے پھرنے کی ابھی تک فل آزادی حاصل تھی مجھ پر کوئی روک ٹوک کبھی نہ لگائی گئی تھی میں اپنے بابا کی لادلی ہونے کے باوجود بھی کبھی کوئی کام ان کی مرزی کے خلاف نہیں کرتی تھی مجھے اپنے بابا چچا اور بھائیوں کی عزت جان سے بڑھ کر پیاری تھی اس لیے میں نے اتنی زیادہ آزادی حاصل ہونے کے باوجود بھی کبھی گاؤں کے کسی لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا نہ ہی کبھی میرے دل میں یہ خیال بھی آیا تھا کیونکہ میری زندگی میں پیار محبت کی کوئی کمی نہیں تھی نہ ہی میں نے کبھی کوئی محرومی دیکھی تھی اس لیے میرے سارے جذبات صرف اپنے گھر والوں کے لیے ہی تھے ویسے تو میں گاؤں کی بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ کھیل کر بڑی ہوئی تھی لیکن میری خاص دوست یعنی کہ میری سب سے اچھی سہیلی اس گاؤں کے سردار کی بیٹی نازش تھی نازش اور میں تقریبا ہم عمر ہی تھے یا پھر وہ مجھ سے دو تین سال ہی بڑی تھی نازش اکثر ہمارے گھر آتی جاتی رہتی اور وہ نہ آتی تو میں بھی اس کے گھر چلی جاتی تھی کیونکہ وہ اس گاؤں کے سردار کی بیٹی تھی اس لیے وہ زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی تو زیادہ تر میں ہی کھیلنے ان کے گھر جاتی تھی ہمارے بچپن کا بہت سارا حصہ اکٹھے ہی گزرا تھا وہ سکول میں بھی میرے ساتھ ہی پڑی تھی ہم دونوں نے میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی تھی اس سے آگے ہم دونوں ہی نہیں پڑے تھے کیونکہ گاؤں میں آگے پڑھنے کی سہولت نہیں موجود تھی میرے بھائی شہر پڑھتے اور نازش کا بھائی بھی شہر میں پڑھتا تھا نازش کے بابا بھلے ہی اس گاؤں کے سردار تھے لیکن میرے بابا بھی بہت ساری زمینوں کے مالک تھے اس لیے سردار کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے خاندان کا ہی نام تھا بابا کی زمینوں پر گاؤں کے بہت سارے لوگ کھیتی باری کرتے تھے فرق صرف یہ تھا کہ سردار کی زمینوں پر مزدوری کرنے والے کو اتنا معافضہ نہیں ملتا تھا جتنا میرے بابا اپنی زمینوں پر مزدوری کرنے والوں کو دیا کرتے تھے اس لیے زیادہ تر کسان یہی چاہتے تھے کہ وہ سردار کے ہاں مزدوری نہ کریں بلکہ میرے بابا کی زمینوں پر ہی مزدوری کریں کیونکہ اس سے ان کا گزر بسر بھی بہت اچھا ہو جاتا تھا یہی وجہ تھی کہ نازش کے بابا سردار صاحب اور میرے بابا کی آپس میں کچھ خاص نہیں بنتی تھی سردار نے ہمیشہ ہی بابا کو اپنے مدد مقابل دیکھا تھا لیکن بابا ان سے کبھی مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ اپنی زندگی اپنے اصولوں کے مطابق گزار رہے تھے غریبوں کی مدد کرنا گاؤں والوں کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ بابا کی ایک خاص عادت تھی جو سردار کو پسند نہیں تھی وہ چاہتا تھا کہ گاؤں والوں کی اس کے علاوہ کوئی بھی مدد نہ کرے تاکہ وہ زندگی بھر اسی کی محتاجی دیکھیں لیکن بابا کو ان کی یہ بات بلکل نامنظور تھی اسی لیے انہوں نے کبھی سردار کی اتنی پرواہ نہیں کی تھی کیونکہ بابا خاندانی امیر تھے اس لیے انہیں کسی بات میں بھی سردار کی ضرورت نہیں پڑتی تھی سردار کی سرداری تو صرف باقی گاؤں والوں پر چلتی تھی بابا نے کبھی اس انسان کو اپنا سردار نہیں مانا تھا یہ تو تھا کہ وہ خاندانی سردار تھے اور پچھلی کئی پشتوں سے ان گاؤں والوں پر سرداری کرتے آ رہے تھے اس لیے بابا نے بھی کبھی کھل کر کسی کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا کہ وہ اس انسان کو اپنا سردار نہیں مانتے لیکن وہ دل میں اس شخص کو ناپسند کرتے تھے جو غریبوں کا حق کھا کر اپنی دولت میں اضافہ کرتا رہتا تھا یہی وجہ تھی کہ بہت سارے لوگوں کی مدد میرے بابا کرتے تھے سردار صاحب کے برعکس ان کی اولاد بہت ہی رحم دل اور گاؤں والوں سے محبت کرنے والی تھی نازش بھی ویسی ہی تھی جس کی میرے ساتھ اور گاؤں کی باقی لڑکیوں کے ساتھ بہت بنتی تھی جبکہ اس کے ماں باپ چاہتے تھے کہ نازش یوں عام لڑکیوں کے ساتھ نہ پھرتی رہے بلکہ وہ اپنی بڑی سی حویلی میں رہ کر ان سب پر حکمرانی کرے لیکن نازش کو حکمرانی سرداری ان سب چیزوں سے کوئی مطلب نہیں تھا وہ بہت معصوم اور چنچل لڑکی تھی ان دنوں گاؤں میں موسم کافی خراب تھا جس کی وجہ سے مجھے زکام اور بخار ہو گیا تھا میں چار پانچ روز سے گھر سے نہیں نکلی تھی اور نازش سے بھی نہیں مل سکی تھی اس لیے وہ خود چل کر میرے گھر آ گئی تھی اس دن بھی بہت تھنڈ تھی اور ہوایں بہت تیز چل رہی تھی آسمان بھی بادلوں سے بھرا ہوا تھا ایسا لگتا تھا کہ بس تھوڑی ہی دیر میں بارش جم کے برسنے والی تھی گاؤں کی گلیاں راستے سب ویران پڑے تھے کیونکہ پچھلے چند روز سے بارش وقفے وقفے سے ہوتی رہی تھی تو کچھی سڑکیں پوری طرح سے کیچڑ بن گئی تھی گاؤں سے باہر تو کوئی نہیں جا سکتا تھا لیکن گاؤں میں بھی چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا وہ اپنی ایک ملازمہ کے ہمراہ میرے گھر آ پہنچی تھی اسے دیکھ کر تو میں بھی حیران ہو گئی تھی کہ اسے کیا ہو گیا جہاں کوئی گھر سے نہیں نکل رہا یہ نکل پڑی ہے میرے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا میری دوست سنا ہے بیمار ہو گئی ہو میں نے کہا ارے نازش تم اتنے خراب موسم میں گھر سے کیوں نکلی ہو تب وہ بولی کہ موسم کا کیا ہے یہ تو آج کل ہر روز ہی خراب ہوتا ہے میں تو تمہاری طبیعت دیکھنے آئی تھی وہ میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی تو مجھے بھی بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا امہ نے بھی کھانا بنا لیا تھا اس لیے اسے کھانے کے لیے بھی روک لیا تھا ہم سب نے کھانا کھایا تو بارش بھی ہلکی ہلکی شروع ہو گئی تھی نازش کو اب جلدی پہنچنا تھا اس لیے امہ نے میرے بڑے بھائی امجد سے کہا کہ جاؤ بیٹا نازش کو گھر تک چھوڑاؤ موسم خراب ہو رہا ہے ایسا نہ ہو کہ توفان شروع ہو جائے امجد بھائی نازش اور اس کی ملازمہ کے ساتھ چلے گئے تھے ان لوگوں کو گھر سے نکلے دو منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ بارش نے بہت زور پکڑ لیا تھا امہ کو اور مجھے بہت فکر ہو رہی تھی کہ وہ نہ جانے کہاں تک پہنچے ہوں گے ہمیں بھائی امجد کے لوٹنے کا بھی بہت انتظار تھا موسم ایسا بگڑا کہ دن میں رات جیسا اندھیرہ چھا گیا تھا اوپر سے بارش اور ہوائیں دل دہلانے کو تیار تھی اور کافی دیر گزر گئی تھی امجد بھائی بھی نہیں لوٹے تھے لوٹ آئے تھے امہ نے ان سے نازش کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بولا کہ میں اسے گھر چھوڑ کر آیا ہوں اس کے بعد موسم آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگا اور کچھ ہی روز میں زندگی معمول پر آنے لگی تھی سڑکے وغیرہ بھی اب ٹھیک ہو گئی تھی اس دن کے بعد سے ہی میں نازش سے نہیں ملی تھی اس لیے میں نے آج اس کے گھر جانے کا سوچا تھا بابا اور چچا زمینوں پر جانے کے لیے نکل گئے تو میں نے امہ سے کہا اس سے ملے بہت دن گزر گئے میری بات تھوڑی دور بیٹھے امجد بھائی بھی سن رہے تھے انہوں نے فوراں کہا کہ تیار ہو جاؤ میں تمہیں وہاں چھوڑ آتا ہوں مجھ پر کبھی کوئی روک ٹوک یا پابندی نہیں لگائی گئی تھی اس لیے میں ان کی اس بات پر حیران ہو گئی تھی کہ مجھ پر بھلا کب سے پہرے داری شروع ہو گئی کہ آپ مجھے چھوڑنے جائیں گے کوئی ضرورت نہیں میں خود چلی جاؤں گی مجھے گاؤں کی گلیاں راستے بلکل اچھی طرح سے معلوم ہیں میں امجد بھائی کی اس بات پر ان کا مزاک اڑانے لگی تھی لیکن وہ نہ جانے کیوں بزد تھے کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا میں ناراض ہو کر امہ کی طرف دیکھنے لگی کہ امہ یہ بھلا کیا بات ہوئی بابا نے کبھی مجھے نہیں روکا اور گاؤں میں سبھی لوگ تو مجھے اچھی طرح جانتے ہیں بھلا امجد بھائی کو کون سا ڈر لگ گیا کہ وہ میرے ساتھ جانے کی بات کر رہے ہیں امہ نے کہا کوئی بات نہیں تمہارا بھائی ہے اگر ساتھ چل رہا ہے تو اچھی بات ہے تم کیوں بلا وجہ بات کا بتنگر بنا رہی ہو میں نے کہا تو چلیں ٹھیک ہے مجھے تیار میار نہیں ہونا میں ایسے ہی چلی جاؤں گی تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے راستہ بھر میں امجد بھائی کی طرف دیکھ کر یہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ نازش کے گھر جانے پر بہت ہی زیادہ خوش تھے مجھے ان کی خوشی کی سمجھ تو نہیں آئی لیکن میں نے دروازے پر پہنچ کر ہی انہیں واپسی کا کہہ دیا تھا کیونکہ نازش کے بابا کو میرے ساتھ آئے بھائی کو دیکھ کر اعتراض بھی ہو سکتا تھا کیونکہ وہ پہلے کبھی میرے ساتھ یہاں نہیں آئے تھے کیا پتہ وہ کچھ بول ہی دے بھائی مو بنا کر واپس پلٹ گیا تھا اور میں گھر میں اندر آ کر سکینہ چچی سے نازش کا پوچھ کر اس کے پاس چھت پر چلی آئی تھی یہ دیکھ کر میں حیران تھی کہ نازش اکیلی بلکل خاموش کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی میں نے آ کر اس کے کان میں ہو کی آواز سے اسے اچانک چونکہ دیا تھا وہ مجھے اپنے پاس دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اور جھٹ سے میرے گلے لگ گئی تھی مجھے آج نازش میں بہت بدلاو نظر آ رہا تھا وہ بہت خوئی خوئی سی لگ رہی تھی میں نے کہا یار بس میں اپنے گھر واپس چلی جاتی ہوں کیونکہ تمہیں دیکھ کر بلکل بھی نہیں لگ رہا کہ مجھے یہاں پر مزہ آنے والا ہے میں یہ کہہ کر مزاق میں واپس پلٹی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے گلے سے لگ گئی میں اور بھی حیران ہو گئی کہ آج نازش کو ہوا کیا تھا ضرور اس کے دل میں کوئی بات تھی جو وہ مجھے بتانا چاہتی تھی میں نے کہا کیا بات ہے تو وہ مجھے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور وہاں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کر لیا تھا اس کا یہ انداز دیکھ کر تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا میں نے کہا جلدی بتاؤ کیا بات ہے مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا تب اس نے بتانا شروع کیا اور بولی کہ اس دن جب بارش میں میں تمہارے گھر سے واپس آ رہی تھی اور تمہارا بھائی امجد مجھے گھر چھوڑنے کے لیے آ رہا تھا اس روز بارش نے زور پکڑا تو ہم دونوں توفاند سے بچنے کے لیے راستے میں ایک بڑے پیپل کے درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے تھے وہاں کافی دیر میں امجد کے ساتھ کھڑی رہی اور اسی دوران مجھے محسوس ہوا کہ تمہارا بھائی امجد مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا پھر آخر اس کی آنکھوں میں نظر آنے والی بات اس کی زبان پر بھی آ گئی تھی اور امجد نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ نازش میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میں اس وقت گھبرا گئی تھی اور میں امجد کی بات کا کوئی جواب نہ دے پائی لیکن اس روز سے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر وقت مجھے امجد ہی کا خیال رہتا ہے میرا دل اس کے لیے بہت بیجین ہے جی چاہتا ہے کہ میں جلد اس سے ملوں اور کبھی جدا نہ ہوں میں نازش کی بات بڑے غور سے سن رہی تھی مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ آج امجد بھائی مجھے لے کر آنے کے لیے اتنے بیجین کیوں ہو رہے تھے ان دونوں کی محبت دیکھ کر میں نے بولا کہ یار یہ تو بہت اچھی بات ہے تم میری اتنی پیاری سہیلی تو پہلے ہی ہو اب میری بھابی بھی بن جاؤ گی تو کتنا اچھا ہوگا میں نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا تھا لیکن وہ اب بھی مجھے پریشان ہی لگ رہی تھی اور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولی تھی کہ مجھے لگتا نہیں کہ میرے بابا اس رشتے کے لیے مانیں گے کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں ضرور وہ میرا رشتہ بھی سرداروں کے خاندان میں ہی کرنا چاہیں گے یہی بات مجھے بہت پریشان کر رہی ہے اور میں یہ اچھی طرح جانتی ہوں کہ اب امجد کے بغیر میں زندگی نہیں گزار سکتی اس کے علاوہ اگر میری شادی کسی اور سے ہوئی تو میں مر جاؤں گی پھر تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اتنا روئی تھی کہ میرے بھی آنسو نکل پڑے تھے ہمیں آخر اس بات کا کوئی حل تو نکال نہ تھا میں اسے بہت ساری تسلیہ دے کر گھر واپس آ گئی تھی لیکن گھر میں میں نے کسی کے سامنے یا امجد بھائی کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی تھی کہ مجھے ان کی محبت کے بارے میں پتہ چل چکا ہے میں بس اسی پریشانی میں تھی کہ کیسے بھی کر کے ان دونوں کا رشتہ ہو جائے اس لیے میں نے امہ سے کہا تھا کہ آپ نازش کو میری بھابی بنا لے اور اس کے گھر رشتہ بھیجیں لیکن امہ نے یہ کہہ کر مجھے ڈانٹ دیا تھا کہ ہر دوستی کو رشتہ داری میں نہیں بدلا جاتا اس لیے آج کے بعد یہ بات تم اپنے دماغ سے نکال ہی دو نازش کا باپ سردار سکندر علی بہت ہی مغرور اور خود پسند انسان ہے وہ کبھی بھی اپنی بیٹی ہمارے گھر نہیں بیاہے گا اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارے بابا کے ساتھ اس کے کتنے سارے اختلافات چل رہے ہیں جہاں تک بچیوں کی دوستی کی بات ہے وہ کچھ نہیں بولتے اس سے آگے وہ کبھی نہیں بڑھنے دیں گے امہ نے مجھے کھری کھری سنا کر چپ کروا دیا تھا میں امہ سے ساری باتیں کر کے مایوس ہو کر کمرے سے واپس پلٹ رہی تھی جب میری نظر دروازے پر کھڑے امجد بھائی پر پڑی تھی وہ وہیں کھڑے ہماری باتیں سن چکے تھے انہیں دیکھ کر میرے دل کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھا کہ نہ جانے ان پر کیا گزر رہی ہوگی لیکن میں چپ چاپ ان کے پاس سے گزرتی باہر آ گئی تھی تھوڑی ہی دیر بعد امجد بھائی میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ خیال تمہارے دل میں کیسے آیا کیا تمہیں نازش نے کچھ بتایا ہے تو میں نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا کہ نازش اس رشتے کو لے کر بہت جذباتی ہو چکی ہے وہ اب آپ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی امجد بھائی یہ بات سن کر بہت دیر سوچ میں پڑ گئے تھے اور پھر گھر سے باہر نکل گئے تھے انہیں گئے ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی وہ ابھی تک گھر نہیں آئے تھے بابا زمینوں سے واپس آئے تو امجد بھائی کا پوچھ رہے تھے لیکن امجد بھائی کا کہیں پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں چلے گئے تھے زمینوں کی دیکھ بھال بابا اور چچا سنبھالتے تھے اس لیے میرے دونوں بھائی یا تو گھر پر ہوتے یا پھر یہیں کہیں آس پاس گاؤں میں نکل جاتے لیکن اس طرح کبھی لا پتہ نہیں ہو جایا کرتے تھے اکثر انہیں ڈھونڈنے پر وہ قریب ہی کہیں مل جاتے تھے مجھے اب شک ہو رہا تھا کہ وہ ضرور نازش سے ملنے گئے ہوں گے تب ہی ہمارے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی تو بابا نے جا کر دیکھا تھا دو منٹ بعد بابا بہت ہی پریشانی کی حالت میں واپس لوٹے تو امہ نے ان سے پوچھا باہر کون تھا بابا بولے کہ سردار سکندر علی کا ملازم آیا تھا اور بول رہا ہے کہ سردار نے جلدی آپ کو اپنے ڈیرے پر بلایا ہے نہ جانے اب سردار کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا بابا کی بات سن کر میں ڈر گئی تھی بات امجد بھائی اور نازش کو لے کر تھی لیکن میں ابھی بابا یا امہ کے سامنے ان کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتی تھی بابا وہیں جانے کے لیے روانہ ہو گئے تھے اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا امہ اور میں بے چین ادھر سے ادھر پھر رہے تھے کہ بابا واپس آئیں تو پتہ چلے کہ سردار نے انہیں کیوں بلایا تھا تھوڑی دیر بعد بابا واپس آئے تو ان کے ساتھ امجد بھائی بھی تھے بابا نے بہت ہی غصے میں امہ کو بتاتے ہوئے کہا یہ لو سمجھاؤ اپنے بیٹے کو کہ اس طرح شریف لوگ کسی کے گھر نہیں گھستے امہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہو گیا کس کے گھر میں گھسا تھا میرا بیٹا بابا کوئی جواب دیتے میں اس سے پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ امجد بھائی نازش کے پاس ہی گئے ہوں گے اور پھر بابا نے بھی یہی بولا تھا کہ سردار سکندر علی کے گھر میں ان کی بیٹی کے ساتھ دن دہارے ان کی چھت پر باتیں کرتے پایا گیا ہے تمہارا بیٹا اس سے کہو اپنے قدم سنبھال لے نہیں تو سامان پیک کر لو میں اسے شہر بھیچنے کی تیاری کرتا ہوں یوں ہی اگر گھر میں فارغ پڑا رہا تو یہی گل کھلاتا رہے گا اور سردار نے آج پہلی بار اس کی غلطی ماف کرتے ہوئے مجھے آخری وارننگ جاری کر دی ہے اممہ اور میں تو یہ سن کر ہی بہت ڈر گئے تھے کیونکہ حقیقت میں سردار ایسا ہی انسان تھا اگر اسے کوئی بات نہ پسند ہوتی تو وہ مرنے مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا اممہ امجد بھائی کو سامنے بٹھا کر سمجھانے لگی جبکہ مجھے نازش کا حال سوچ سوچ کر بھی ہال پڑھ رہے تھے کہ اس پر نجانے کیا گزر رہی ہوگی میں امجد بھائی کو غور سے دیکھ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان پر امہ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑھ رہا بلکہ میری طرح ان کا بھی سارا دھیان نازش کی طرف ہی لگا ہوا تھا اگلے دو تین روز امجد بھائی بس اپنے کمرے میں ہی پڑھے رہتے تھے نہ کسی سے زیادہ بات کرتے نہ باہر نکلتے بابا بھی ان پر بہت زیادہ غصہ تھے مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نازش کے گھر کی طرف چل پڑی تھی امجد بھائی کی اس حرکت کے بعد بابا نے مجھے بھی منع کیا تھا کہ میں ان کے گھر نہ جاؤں کیونکہ کوئی بھی اونٹ نیچ ہو سکتی تھی لیکن مجھے لگتا تھا کہ وہ لوگ ہمیشہ کی طرح ہم لڑکیوں کے ملنے ملانے پر کوئی پابندی نہیں لگائیں گے کیونکہ نازش اور میری آج کل کی نہیں بلکہ بہت پچپن کی دوستی تھی میرے بابا اور سردار سکندر علی کے بیچ بہت سالوں سے انبن ہوتی رہتی تھی لیکن ہماری دوستی پر اس بات کا کبھی کوئی اثر نہیں پڑا تھا نہ ہی میرے بابا نے کبھی مجھے روکا تھا اور نہ ہی نازش کے گھر والوں نے اسے کبھی مجھ سے ملنے سے منع کیا تھا اس لیے میں بے فکر ہو کر چل پڑی لیکن اس بار نتیجہ کچھ اور ہی نکلا تھا نازش کے گھر دروازے پر اب ایک چوکیدار رکھا گیا تھا جو پہلے کبھی مجھے یہاں نظر نہیں آیا تھا میں نے جیسے ہی گیٹ پار کر کے اندر جانا چاہا تو اس چوکیدار نے مجھے روک لیا اور بولا کہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں میں سے کسی کو بھی اندر جانے دینے سے مجھے منع کیا گیا ہے میں یہ سن کر بہت ہی دکھی ہو گئی تھی کہ اب نازش سے میرا ملنا بھی ممنوع تھا اس بات کا مجھے بہت زیادہ بڑا جھٹکا لگا تھا کیونکہ میں نے کبھی زندگی میں سوچا تک نہیں تھا کہ نازش اور میری دوستی میں کبھی درار آ سکتی تھی جوانی حالات بدل چکے تھے آخر تو ہم دونوں نے حالات کے مطابق ہی گزارا کرنا تھا میں آنسو پہنچتی گھر پہنچی تھی سامنے ہی امجد بھائی سہن میں کھڑے میری واپسی کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ مجھ سے نازش کے متعلق پوچھ سکے لیکن میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر ان کی کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی تھی اور وہ خود ہی سمجھ چکے تھے کہ میں نازش سے ملے بغیر ہی واپس آ گئی ہوں کیونکہ اس سے ملنے کے بعد تو میرا موڈ ہمیشہ بہت اچھا ہو جاتا تھا اور میرے چہرے کی افسردگی میری مایوسی کا صاف پتہ دے رہی تھی بابا نے امجد بھائی اور نازش کے بارے میں سنا تو انہیں اب اپنی بیٹی کی بھی فکر ہونے لگی تھی اس لیے انہوں نے میرے چچا کو کہا کہ جلد سے جلد وہ اپنے بیٹے سالار سے میرا نکاح کر دیں اس لیے اسی روز چچی میرے لیے رشتہ لے کر آ گئی یہ ساری باتیں تو بس رسمیں تھی امہ بابا مجھے ان کے ساتھ بیانے کا ارادہ تو پہلے ہی کر چکے تھے مجھے یہ بات تو معلوم تھی کہ میری شادی اپنے کسی کزن سے ہی ہوگی لیکن اتنی جلدی اور اس طرح یہ کبھی سوچا نہیں تھا چچی نے مجھے انگوٹھی پہنا کر اپنی امانت بنا لیا تھا اور جلد ہی ہمارے گھر شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں مجھے اس شادی کی کچھ خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ مجھے ہر وقت یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ میری سہیلی نازش نہ جانے کیسی ہوگی لیکن گھر والے جلد سے جلد مجھے اپنے گھر کا کرنا چاہتے تھے ساری رسومات بہت جلدی جلدی کی جا رہی تھی اور میں مائیوں بیٹھ چکی تھی ہماری شادی بہت ہی ڈھوم دھام سے کی جا رہی تھی تمام رسموں میں سارے ہی گاؤں والے شامل تھے اگلے روز میرا نکاح اپنے چچا ذات سے ہونے ہی والا تھا کہ رات کو اچانک امجد بھائی کہیں لا پتا ہو گئے تھے آس پڑوس میں ہر جگہ انہیں ڈھونڈا گیا لیکن وہ کہیں نہ ملے تھے بابا اور چچا بہت پریشان تھے کل گھر میں شادی ہونے والی تھی اور وہ اپنی بہن کی شادی کے دن کہیں چلے گئے تھے رات دیر تک انہیں پورے گاؤں میں ڈھونڈا گیا لیکن وہ نہ ملے اگلے روز صبح ہی صبح یہ خبر سننے کو ملی تھی کہ سردار سکندر علی کی بیٹی نازش بھی گھر سے کہیں بھاگ گئی تھی ابھی تک ہم لوگوں تک صرف یہ خبر ہی پہنچی تھی اور ہم سمجھ گئے تھے کہ نازش اور امجد بھائی ساتھ ہی بھاگے تھے اس لیے بابا جلدی سے میرا نکاح کروانا چاہتے تھے کیونکہ ہمارے گاؤں کا رواج تھا کہ اگر کوئی لڑکا ایسی غلطی کرتا تو بدلے میں اس کی بہن یا گھر کی کوئی کواری لڑکی کو وہ لوگ لے کر جاتے تھے جن کے گھر سے لڑکی بھگائی گئی تھی میرے چچا نکاح خان کو لے کر آئے تھے مجھے گھر میں لال جوڑا پہنا کر تیار کیا گیا تھا ابھی نکاح پڑھوانا شروع نہیں ہوا تھا کہ سردار سکندر علی بہت سارے اسلحے اور اپنے لوگوں کے ساتھ ہمارے گھر میں گھس آیا تھا انہیں دیکھ کر بہت بڑی لڑائی ہونے کا اندیشہ ہو رہا تھا اس نے بابا سے امجد بھائی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے مجبوراں بابا کو بتانا ہی پڑا کہ وہ کل رات سے گھر سے غائب ہے بابا نے اسے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ بچوں سے غلطی ہو گئی ہے ہم کوشش کر کے انہیں تلاش کر لیں گے لیکن سکندر علی نہیں مانا تھا اور اس کے ساتھ لائے ہوئے غنڈوں نے زبردستی مجھے اپنی حراست میں رے لیا تھا بابا چچا ان سے لڑنے کو آئے تھے لیکن وہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ تھے اس لیے بابا ان کا مقابلہ نہ کر سکے تھے میں جو اس وقت دلہن کی طرح سجائی گئی تھی سردار سکندر علی نے سزا کے طور پر میرے لیے گاؤں میں سب سے نالائق اور غریب لاوارس آدمی ڈھونڈ لانے کو اپنے نوکروں کو بھیجا تھا میرے بابا سردار کی منتیں کرنے لگے تھے کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو لیکن اس نے امہ اور بابا کی ایک نامانی اور بولا تھا کہ ذرا تم لوگوں کو بھی احساس ہو کہ اپنے سے کم ذات کے ساتھ جب بیٹی کا نکاح ہوتا ہے یہ دیکھ کر ماں باپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے امجد بھائی پڑے لکھے اور اچھے خاندان کے تھے لیکن سردار کو ہر کوئی اپنے سے کم درجے کا اور کم ذات ہی لگتا تھا کیونکہ وہ اپنے تکبر اور گھمند میں اندھا ہو گیا تھا تھوڑی ہی دیر میں اس کے گنڈے اصد کو ساتھ لے کر آ گئے تھے اصد کو ہم سب ہی گاؤں والے جانتے تھے لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس کا بیٹا ہے اور کہاں سے آیا ہے وہ بچپن میں یوں ہی پھرتے پھرتے اس گاؤں میں آ گیا تھا اور تب سے ہی یہاں پر رہتا تھا اس کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں تھا کبھی کسی کے ڈیرے پر تو کبھی کسی کے ڈھابے پر اسے جہاں رات ہو جاتی وہیں سو لیتا تھا باقی دن اس کا گاؤں کی گلیوں میں پھرتے ہی گزرتا کہیں شادی غمی ہوتی تو وہاں پہنچ جاتا نہیں تو کسی کے بھی در پر جا کر مانگ لیتا تو اسے کوئی منع نہ کرتا کیونکہ سب ہی جانتے تھے کہ وہ لا وارث ہے اصد کو دیکھ کر میری ماں کی چیخیں نکل گئی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم مت کرنا لیکن سردار کو کہاں کسی پر رحم آنے والا تھا وہ میرے بھائی کا بدلہ لینے پر طلا ہوا تھا اس لیے اس نکاح خان سے میرا نکاح اصد کے ساتھ پڑھوانے لگا تھا جس کو چچا لے کر آئے تھے کہ وہ میرا نکاح اپنے چچا ذات سے پڑھوائے میرے سارے ہی گھر والے بہت زیادہ رو رہے تھے جس کو دیکھ کر سردار کا کلیجہ تھنڈا ہو رہا تھا میں تو بالکل خاموش بیٹھی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا سے کیا ہونے جا رہا ہے وہ مجھ سے نکاح کی قبولیت کا پوچھ پوچھ کر تھک گئے تھے لیکن میرے حلق سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا پھر سردار سکندر کے ایک نوکر نے اس کے اشارے پر میرے بابا اور بھائی کے سینے پر بندوق تان دی تھی وہ بولے کہ اگر اصد کے ساتھ نکاح قبول نہ کیا تو تمہارے باپ اور بھائی کو یہی پر مار ڈالیں گے باپ اور بھائی کی جان بچانے کی خاطر میں نے قبول ہے قبول ہے قبول ہے بول دیا تھا اور یوں میرا نکاح اصد کے ساتھ ہو گیا جو دیکھ کر میرے ماں باپ کا کلیجہ کٹ کے رہ گیا تھا اور سردار اپنا بدلہ پورا ہونے پر بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ اس کی بیٹی کو بھگا کر میرے بھائی نے جو بے عزتی اس کی کی تھی اس نے اس بے عزتی کی بھر پائی کر لی ہے مجھے یہ دھمکی دے کر اصد کے ساتھ روانہ کر دیا گیا تھا کہ اگر میں واپس پلٹی تو مجھے اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا میں اپنی جان کی قربانی تو دے بھی دیتی لیکن تمام گھر والوں کا اس میں کیا قصور تھا کہ وہ ایک سردار کی بیٹی کے بدلے میں مارے جاتے اس لیے میں نے اپنی قربانی دینا ہی بہتر سمجھا تھا سردار نے اصد کو مجھے کہیں دور لے جانے کا کہا تھا جہاں پر میرے ماں باپ یا گھر والوں کو میری کوئی خبر بھی نہ پہنچ سکے اصد اس وقت تو میرے ساتھ نکاح ہو جانے پر بہت زیادہ خوش تھا اس لیے وہ مجھے لے کر گاؤں سے بہت دور نکل آیا تھا یہ کوئی دوسرا گاؤں تھا جس کا مجھے نام تک نہیں پتا تھا اصد کیونکہ گاؤں گاؤں پھرتا رہتا تھا اس لیے اسے شاید پتا ہو وہ مجھے آبادی سے دور ایک پرانے سے گھر میں لے کر آیا تھا جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ یہاں برسوں سے کسی انسان کا سایا تک نہیں پڑا اس گھر کی ہر چیز ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی بیٹھنے کی خاطر کوئی چارپائی بھی موجود نہیں تھی مجھے یہ دیکھ کر بہت رونا آ رہا تھا کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا خواب سجائے تھے کہ وہ مجھے خوشیوں کے ساتھ رخصت کریں گے لیکن میں بیعہ کر یہ کہاں پر آ گئی تھی کہ گھر میں کوئی چیز سلامت موجود نہیں تھی اور گھر بھی کیا تھا ہر جگہ سے ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا فقط چھت اور دیواریں ہی موجود تھی مجھے روتا ہوا دیکھ کر شاید اسد کے دل میں رحم آ گیا تھا اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم رونا بند کرو اب ہمارا نکاح ہو گیا ہے اور تم میری بیوی ہو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا شاید بیوی کو دیکھ کر اس کے بھی اندر غیرت جاگ چکی تھی آخر وہ ایک مرد تھا اور میں اب اس کی عزت تھی اس نے میرے سونے کے لیے جھاڑ پھونک کر کے ایک جگہ صاف کر دی تھی جہاں پر اس نے مجھے آرام کرنے کو کہا اور خود کمرے سے باہر نکل آیا تھا مجھے بھلا اپنے گھر والوں سے دوری کے غم میں کہاں نیند آنی تھی اس لیے میں آدھی رات تک بس روتی ہی رہی تھی آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر گیا تھا جب مجھے کہیں سے بہت سارے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آنے لگی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے بچے خالی برطنوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں میں نے اٹھ کر دیکھنا چاہا تو وہ آواز ایک کونے میں بنے ہوئے باورجی خانے میں سے آ رہی تھی جو سن کر مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ یہ جگہ اتنی ویرانے میں تھی کہ کسی انسان کی پرچھائیں تک موجود نہیں تھی میں کمرے سے باہر نکل آئی تھی جہاں پر اسد ایک تختہ بچھائے سو رہا تھا وہ تو دھوپ چھاؤں کا عادی تھا اس لیے بڑی گہری نیند سو رہا تھا لیکن میں تو مخمل کے بستر پر سونے والی لڑکی تھی مجھے بھلا یہاں کہاں نیند آنے والی تھی اس لیے میں وہیں آ کر اسد کے پاس اسی تختے پر بیٹھ گئی تھی اس کی پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تھی اور مجھے وہیں بیٹھے بیٹھے پوری رات گزر گئی تھی صبح و صویرے اس کی آنکھ کھلی تو مجھے دیکھ کر وہ چونک گیا تھا اور پوچھنے لگا کہ تم اندر نہیں سوئی کیا میں نے اسے بتایا کہ مجھے اکیلے میں ڈر لگ رہا تھا اس نے موہا دھوئے اور یہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا کہ میں تمہارے لیے چائے ناشتے کا بندوبست کر کے آتا ہوں اسے گئے ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا میں اکیلی بیٹھی بول ہو رہی تھی اس لیے میں نے اس کمرے کی صفائی کرنا شروع کر دی تھی جو یہاں پر ایک واحد کمرہ تھا یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا کمرہ چھوٹا سا سہن اور باتھروم اور باورچی خانہ بنا ہوا تھا پھر نہ جانے اس گھر کے مالکانے سے کیوں چھوڑ کر گئے تھے اب تو اس کی حالت بہت ہی خستہ ہو گئی تھی صفائی کر کے میں نے کمرے کو کافی حد تک ٹھیک کر دیا تھا جس تختے پر اسد رات کو سویا تھا وہ میں نے لا کر اندر کمرے میں رکھ دیا تھا جب تک اسد بھی لوٹ آیا تھا وہ کمرے کی اچھی حالت دیکھ کر بہت خوش ہو گیا تھا اس نے میرے لیے چائے اور ڈبر روٹی لائے تھے جو مجھے پکڑا کر وہ باورچی خانے کی طرف کوئی برتن لینے گیا تھا وہ برتن لے کر واپس آیا تو اس کے چہرے پر تھوڑی پریشانی ظاہر ہو رہی تھی میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تب اس نے کہا کہ کچھ نہیں بس تم باورچی خانے کا دروازہ میری غیر موجودگی میں مت کھولنا میں نے ایک تو بار پھر پوچھا کہ ایسا کیا ہے باورچی خانے میں تو اس نے کچھ بھی نہ بتایا میں نے برتن دھو کر اس میں چائے ڈال لی تھی جو ہم دونوں نے آدھی آدھی پی تھی پھر دوپہر تک اسد میرے ساتھ اسی کمرے میں بیٹھا باتیں کرتا رہا تھا وہ اپنے بارے میں بہت کچھ بتانا چاہتا تھا اس نے کہا کہ جانتی ہو میں نے اپنی زندگی میں گھر کے نام پر پہلی بار یہ ٹوٹا پھوٹا گھر دیکھا ہے اور فیملی کے نام پر بس تمہیں دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ محبت جاگ اٹھی تھی اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری خاطر بہت محنت کرے گا اور ایک کامیاب انسان بن کر دکھائے گا اس کی باتیں سن کر مجھے اس کا بہت ہی زیادہ احساس ہو رہا تھا جسے ہم زندگی بھر ایک ناکارہ انسان سمجھتے تھے وہ اپنے اندر زندگی جینے اور محنت کرنے کے کتنے خواب رکھتا تھا میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ اب اسد جیسا بھی ہے وہ میرا شوہر ہے میں زندگی بھر اس کا ساتھ نبھاؤں گی اور ایک کامیاب انسان بننے میں اس کی حوصلہ افضائی کروں گی چند ہی دنوں میں اسد نے گھر کی ضرورت کا بہت سارا سامان لا دیا تھا اب وہ میرے ساتھ اسی کمرے میں اس تختے سے بنے بستر پر رہتا تھا ہم دونوں نے کچھ خواب اکٹھے بھی دیکھے تھے وہ ہر روز میرے لیے باہر سے کھانا لے کر آتا تھا اور اس روز بھی میرے لیے کھانا لینے نکلا تھا اور تین دن تک واپس نہ آیا تو اس جنزادی کے ذریعے پتا چلا کہ اسد کا قتل ہو چکا تھا اور اس کی لاش گاؤں میں ندی کے قریب پڑی ہوئی تھی میں اس جنزادی کی مدد سے اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور بابا سے کہہ کر اسد کی موت کی تصدیق کروائی تو پتا چلا کہ سچ میں ہی وہ مر چکا ہے مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہوا تھا کیونکہ ابھی ابھی تو اس نے زندگی جینا سیکھا تھا لیکن اسد کو کون مار سکتا تھا اس کی تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہ تھی اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا اتنے دنوں بعد اپنے گھر واپس آ کر مجھے امہ سے پتا چلا کہ سردار سکندر علی نے امجد بھائی اور نازش کا پتا بھی لگا لیا تھا اس کے نوکر انہیں شہر سے واپس لانے کے لیے جا چکے تھے اب کیونکہ میں بھی اپنے گھر واپس آ گئی تھی یقینا وہ نازش اور امجد بھائی کو ایسے نہیں چھوڑنے والا تھا وہ ظالم سردار بہت طاقتور تھا اس کا مقابلہ ہمارے گاؤں میں کوئی نہیں کر سکتا تھا اس لیے میں نے اپنے پرانے گھر میں رہنے والی جنزادی کی مدد لینے کا سوچا میں نے وہاں جا کر اسے سب کچھ بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ سردار کو میرے بھائی اور میری پیاری سہلی کو مارنے سے اب تم ہی روک سکتی ہو اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ظالم سردار کو سبق ضرور سکھائے گی میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور اگلے روز یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ سردار نے امجد اور نازش کو لا کر اپنی حویلی میں قید کر لیا ہے اور وہ پورے گاؤں والوں کے سامنے انہیں عبرت کا نشان بنانا چاہتا ہے تاکہ آئندہ کوئی گاؤں واسی سرداروں کے گھر کی طرف آنکھ اٹھانے اور ان کی لڑکیوں سے محبت کرنے کی جرت نہ کرے یہ سن کر تو امہ کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا بھلا وہ اپنے جوان بیٹی کی موت کو کیسے دیکھ سکتی تھی بابا بھی ادھر سے ادھر مدد کے لیے بھاگ رہے تھے لیکن ہر کوئی سردار سے بہت ڈرتا تھا یہاں تک کہ ہمارے گاؤں کی پولیس بھی اس کے خلاف کاروائی کرنے کی حمد نہیں رکھتی تھی اس نے قانون کو بھی پیسوں کے عبض خرید لیا تھا ہم سوائے دعاوں کے کچھ بھی نہ کر سکتے تھے چند روز بعد گاؤں بھر میں یہ اعلان ہوا تھا کہ ہر کوئی گاؤں کے بڑے خالی میدان میں پہنچے جہاں امجد اور نازش کو سزائے موت سب کے سامنے دی جانے والی تھی یہ سن کر ہم سب بھی اسی میدان کی طرف دوڑے تھے کہ شاید ان دونوں کو مرنے سے بچا سکے ہم سے پہلے ہی بہت سارے لوگ وہاں جمع ہو چکے تھے امہ کو تو بےہوشی کے دورے پڑھنے لگے تھے سردار کے کچھ نوکروں نے نازش اور امجد کو لاکر میدان میں پھیکا تھا ان دونوں کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے اور ایڈ گیڈ ہتھیاروں کے ساتھ ان کا پہرہ دیا جا رہا تھا تھوڑی ہی دیر بعد سردار کی گاڑی آ کر وہاں رکی تھی سب کو بس یہی لگ رہا تھا کہ ابھی ان دونوں کی موت ہونے والی ہے جب اچانک ہی سردار اپنی گاڑی سے نکلا اور پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچ نوچ کر یہاں سے وہاں بھاگنے لگا تھا جیسے اس پر کسی غیبی مخلوق نے حملہ کر دیا ہو یا پھر وہ پاگل ہو گیا ہو اس نے سب کے سامنے اپنے سارے گناہ قبول کرنا شروع کر دیئے تھے اور بولا کہ اسد کو بھی اسی نے مارا تھا کیونکہ اسد مجھے گاؤں واپس لے کر آنا چاہتا تھا اس کے علاوہ بھی اس نے اپنے بارے میں ایسی ایسی باتیں بکنا شروع کر دی تھی جو آج سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا اب اس کے گناہوں کا گواہ پورا گاؤں بن گیا تھا دل ہی دل میں تو سارے لوگ اس سے نفرت کرتے ہی تھے اس لیے سب نے اس کے خلاف گواہی دے کر اسے پولس کے حوالے کر دیا تھا اچانک ہی میری نظر بھیر سے تھوڑا دور کھڑی مسکراتی ہوئی جنزادی پر پڑی تھی یقیناً یہ سب اسی نے کیا تھا ظالم سردار اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا اور ہم سب گھر والے نازش اور امجد کو گھر لے کر آئے وہ ہمارے گھر میں خوشی خوشی رہنے لگے تھے میری عدد کے دن ختم ہوئے تو اسد کی یاد بھی دل سے پھیکی پڑنے لگی تھی اور پھر بابا اور چچا نے میرا نکاح اسی سالار کے ساتھ پھر سے کر دیا تھا جس سے پہلے میری منگنی ہوئی تھی ہم سب خوشی خوشی ساتھ رہنے لگے تھے اور میری پیاری سہیلی نازش ہمیشہ کے لیے میرے گھر آ گئی تھی تک کے لیے اللہ حافظ